مرشک نیوز کرونا وائرس سے نبتے کے لیے چین پاکستان کی مدد کو آ گیا ڈاکٹرز کی ٹیم بھیجنے کے بعد پاکستان کے لیے 12,000 کٹس 3,000,000 ماسک 10,000 حفاظتی سوٹ بھیجنے کا اعلان 4 ملین جالر خصوصی ہسپتال بنانے کے لیے دینے کا اعلان کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کریں سن و ایران ستفتان بورڈر کے ذریعے سکھر آنے والے پچاس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی کراچی میں پچیس اور ہیدر آباد میں ایک مریض میں تصدیق ہو چکی ہے جس کے بعد سن میں مجموعی تعداد 76 اور ملک میں کیسز کی تعداد کم از کم چرانوی ہو گئی ہے صبح وزیر داخلہ میرزیا لانگو کا نیا ونڈی میں قائم کرنٹینہ سینٹر کا دورہ محکمائی رائیس ٹاک صحبت پور کے جانب سے زلہ بھر میں جاندروں کو مختلف موزیم راستے بچاؤ کے لیے جاری ویکسینیشن مہم کے حوارے سے سب تحصیل سید محمد کرنرانی میں بھی چار اروزہ موبائل ویکسینیشن کیمپ کا انقاد کیا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر آزم انران خان کے زیرے صدارت کرونا وائرس سے نبت نہیں اور اس حوالے سے نیشنل سکیورٹی کمیٹی کے اجراس کے پیسوں پر عمل درامت کے جائزہ اجراس میں وزیر آلہ بلوچستان جام کمال خان نے وزیر آلہ ویڈیو لینک شرکت کی وزیر آلہ نے بلوچستان میں کرونا وائرس کی صورتحال ظاہرین کے لیے تفتان اور کوئیچا میں قائم کرنٹینہ میں فراہم کی جانے والی سہولیات دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے ظاہرین کی بابسی سے متعلق امور صوبے میں صحیح کے نظام اور کرونا وائرس کی تدارک کی احتیاطی تدویر کے حوالے سے حکومتی اقدامات سے اگاہ دیا وزیر آلہ کی تجویز پر تفتان میں موجود دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے ظاہرین کو براہ راست ان کے صوبوں کو بھیجوانے کا فیصلہ کیا گیا جہاں متعلقہ صوبے ظاہرین کو کرنٹینہ میں رکھ کر ان کے چیسٹ کریں گے اور کل سے تفتان سے ظاہرین کی براہ راست ان کے صوبوں کو واپسی شروع کرتی جائے گی چیف سیکریٹری بلجستان کیپٹن ریٹائر فزیل اسکر کی پریس کانفرنس کرونا وائرس بچاؤ کیلئے حکومت نے تمام اقدامات کیے ہیں ایران سے آنے والے ظاہرین میں سے دو ہزار تکیس کا تعلق دوسرے صوبے سے ہے جنہیں پہلے فیز میں ان کے صوبوں کو بھجوا دیا گیا ہے چار سو چودہ کا تعلق کوئٹا سے ہے دیگر صوبوں کے ظاہرین کو اپنی علاقے میں بھیج دیا گیا ہے چار سو چودہ لوگوں کو کورنٹائن مرکز میں رکھا گیا ہے کرنٹینہ میں رکھے تمام افراد کو کھانے پینے سمیت تمام سہولیات دی جا رہی ہیں انڈی ایم میں بلجستان کو پندرہ سو ٹیسٹنگ کٹس فراہم کر دیے گئے ہیں وزیرالہ بلجستان پچاس اکڑ رازی پر ہسپتال بنانے جا رہی ہیں میڈیا عوام میں شعور اگاہی پیدا کر رہے ہیں آج وزیرالہ نے علماء سے بھی میچنگ کی ہے علماء اکرام کو بھی احتیاطی تدابیر کا شعور دینے کا کہل گیا ہے بلجستان میں اب تک نو افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے کرونا متاثرین کا علاج جاری ہے صوبائے وزیر داخلہ میرزیہ لانگو کا میاں گنجی میں قائم کرنٹینہ سینٹر کا دورہ کرونا وائرس ایک عالمی وبا بن چکی ہے ہم اپنے محدود وسائل میں رہ کر اقدامات کر رہی ہیں ملک میں کرونا وائرس کی روگ دھام کے لیے وفاقیوں صوبائی سطح پر اجلاس کی جا رہی ہیں صوبائی حکومت اپنے وسائل خرج کر رہی ہے اپیل ہے اس وبا کو ختم کرنے میں عوام ہمارے ساتھ تعاون کرے کرنٹینہ سینٹر میں بار بھی کیوں کو غلط تاثر دیا گیا کرنٹینہ میں موجود افراد کی مصبت توجہ کے لیے بار بھی کیوں اور کھلوں نے تقسیم کیے گئے وزیراعظم نے پیٹس کی فراغنی کے حوالے سے متعلق افراد کو ہدایت کر دی ہے صحبت پر میں چار روزہ موبائل ویکسینیشن کیمپ کا انقاط کیا گیا موبائل کیمپ میں علاقے بھر کی چھوٹے بڑے جانبے کو ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ مختلف امراض سے بچاؤ کی دوائیاں بھی پلائی گئیں اس موقع پر ڈیپٹی ڈیریکٹر لائف سٹاک نور حسن خوصہ کا کہنا تھا کہ ہم سیکریٹری لائف سٹاک دوستین جمال دینی کی اس حوالے سے خصوصی دلچسپی اور ان کے احکامات کے مطابق ہم نے آج سب تحصیل سید محمد کنرانی میں چار روزہ موبائل ویکسینیشن کا کیمپ لگایا ہے کیونکہ یہ علاقہ سیم تھوڑ کی وجہ سے ذریعی لحاظ سے کافی پسمادہ ہے اس لیے یہاں کے لوگوں کا زیادہ تر ذریعی معاشر مال مویشی پر ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کے مال مویشیوں کو موزی امراض سے بچانے کے لیے ان کا بھرپور ساتھ دیں کمانڈنٹ ہیڈکوارٹر چلتن رائف آس کرنل ادنان دانش ایف سی چیاسی ونگ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل زاہد حسین بلوچستان عوامی پارٹی کے مارکزی رحمما سردار نور احمد بنگوزائی ڈیفٹی کمیشنر مستونگ محبوب احمد اچکزائی کا دسٹرکٹ ہیڈ پارٹر ہسپتال کا تفصیلی دورہ دورے کے موقع پر ایمیس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر ساجد پرین مینگل اور دسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سردار میر محمد گچکی نے انہیں پرونا وائرس سے متعلق اٹھائے گئے اقدامات اور ہسپتال سے متعلق سہودیات اور درپیش مسائل پر بریفنگ دی اور اس موقع پر انہوں نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر پولیو مہم کا افتاد بھی کیا سردار نور احمد بنگلزائی نے ڈی ایچ کیو ڈی ایسپتال میں آپریشن ٹھیٹر کا بھی افتتاح کر دیا ظلہ بھر میں کرونا وائرس کے ممکنہ پیش نظر سپریے کیا جا رہا ہے محکمہ سہر کاملہ شہر بھر کی تمام مارکیتز بازار شاپنگ سینٹرز سبزی مارکیت بس اڈے ویگن سٹینڈ بکرا منڈی سمیت دیگر عوامی مقامات پر کرونا وائرس کے ممکنہ جراسین کو ختم کرنے کیلئے سپریے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں جس کا افتتاح جبٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد کاسم کاکر نے کیا ان کے ہمرا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیس نصیر آباد جاکٹر عبدالمنان لاکٹی سمیت دیکھر افسران موجود تھے جبٹی کمیشنر نے کہا کہ ذلہ انتظامیہ کی کوشش ہے کہ عوام کو کرونا جیسے مرز سے محفوظ رکھا جا سکے عوام اس مرز سے بچاؤ کا استعمال کر کے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں حکومت عوام کے تحفظ کے لئے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے احتیاط علاق سے بہتر ہے عوام زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے باشور شہری ہونے کا ثبوت دیں اور کہا کہ کرونا پارس سے بچاؤ کے لئے ابتدائی طور پر جیرہ مراجمالی سٹی پریہ کا عمل شروع کیا گیا ہے جسے وسط دینے کے ساتھ ساتھ مختلف دیہاتوں میں بھی اس پریہ کا عمل شروع کیا جائے گا جیرہ مراجمالی نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر نے بچے کو پولیوں کے قطرت علا کر زیرہ بھر میں انصداد پولیوں مہم کا آغاز کر دیا اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل جلیل احمد بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنل نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر نے کہا کہ پولیوں انصداد مہم میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنا اپنا کردار آدھا کرنا ہوگا تاکہ اس انموزی مرز کا مکمل خاتمہ ہو سکے بچے ہمارے مستقبل کے زامن ہیں ان کی پرورش اور مستقبل صحت یابی سے بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اپیسر ڈاکٹر عبدالمنان لاکھٹی نے بتایا کہ تین روزہ پولیوں مہم کے دوران ایک لاکھ ترپن ہزار ایک سو انتشاہ سے زائد بچوں کو پولیوں کے قطرے پلائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ اس سلسے میں میلہ فیمیل کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئے ہیں ٹرانزٹ پوائنٹ بنا دیے گئے ہیں موبائل کی میں گھر گھر جا کر پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیوں کے قطرے پلائیں گے بلچستان کے بیس ازلا میں پانچ روزہ پولیوں مہم آج سے شروع ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کے کارڈینیٹر ارشد رزاق نے کہا ہے کہ بلچستان میں پولیوں مہم صوبے کے بیس ازلا کی چار سو چالس یونین کانسلز میں آج سے شروع ہو رہی ہے جن ازلا میں پولیوں مہم شروع کی جائے گی ان میں جعفر آباد، نصیر آباد، جھل مکسی، بولان، ہرنائی، کلات، لورا لائک، خزدار، بارخان، جیرہ بکٹی، دکی، کوہلو، کلہ سیف اللہ، مستون، زیارت، شرانی، موسی، قیل، یوگ، سبی اور صوبت پر کے ازلا شامل ہیں راشد رزاق نے کہا کہ پولیوں مہم کے دوران بارہ لاکھ انیس ہزار چھ سو تیس سے زائد بچوں کے پولیوں کے قطرے پلائے جائیں گے پولیوں مہم کے سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں مہم میں مجموعی طور پر چار ہزار سات سو اٹھاوٹ ٹیمیں شامل ہوں گی جن میں تین ہزار نو سو پنتالیس موبائل ٹیمیں دو سو چونسٹ ٹرانسٹ پوائنٹس اور چار سو نوے فکسٹ سائٹس ہوں گی انہوں نے کہا کہ مہم کے حوالے سے سکیورچی کے انتظامات بھی کر لی گئے ہیں مہم کے دوران تمام عملے کو فول پروف سکیورچی دی جائیں گی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت دیتا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز